بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حلال روزی کمانا کیوں ضروری ہے قصب حلال کے معنی ہے حلال کمانا اس سے مراد یہ ہے کہ روزی کمانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرنا جن کو شریعت اسلامی نے جائز قرار دیا ہو یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اس زمین پر اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوتا ہے اسے کھانے کے لیے خزا پینے کے لیے پانی پہنے کے لیے لباس گرمی سردی بارش اور طوفان یا دیگر موسمی کیفیات سے بچنے کے لیے گھر چاہیے یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور زندہ رہنے کا دار و مدار ان ضرورتوں کو پورا ہونے پر ہے خالق کائنات نے تمام بنیادی ضروریات کو سہولیات اس زمین میں پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہیں ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دی ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے اللہ چاہتا ہے ہر شخص خود محنت اور جد و جہد کر کے ان وسائل کو حاصل کرے پھر ان سے اپنی ضروریات اور جائز خوشات کی تکمیل کرے اس جد و جہد اور محنت کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق کمائی کا بعض طریقوں کا جائز قرار دیا ہے اور بعض طریقوں کو نجائز قرار دیا ہے اس لیے کمائی کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے جن کاموں سے دین کی خدمت ہو مخلوق خدا کی بلائی ہو انسانوں کا فائدہ ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسے حکم کے خلاف نہ ہو وہ جائز ہے مثلا تجارت، ملازمت، ذراعت، محنت، مزدوری اور دستکاری بغیرہ ان کے برعکس وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے یا مخلوق خدا کی پریشانی تقلیف کا باعث بنتی ہے وہ سب نجائز ہیں جیسے شراب اور سور کی تجارت، سودی لیندین، رشوت خوری، چوری، ڈکیٹی، دھوکہ، فریب، فراڈ کے ذریعے مال حاصل کرنا ناب طول میں کمی ملاوٹ کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاد ایک گرامی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں جوہ منشیات کی خرید و فروغت یا سمگلنگ وغیرہ اسلام نے قصب حلال کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے حلال روزی کمانا عبادت ہے مگر اس کی عبادت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری تمام عبادات مثلا نماز، روزہ وغیرہ ککاروبار اور ملازمت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصب حلال کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے رشاد فرمایا حلال روزی فرض یعنی نماز اور روزہ وغیرہ کے بعد فرض ہے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و ایال کے لیے حلال رزق تلاش کرو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں مگر آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو بھول کر روزی کمانے کا آسان طریقہ بھیک مانگنا اپنا لیا جاتا ہے صبح صویرے ہی بیکاریوں کی فوج زفر و موج میدان میں کود پڑتی ہے دفتر ہو یا گھر مسجد ہو یا چوک بس ٹاپ ہو یا شاپنگ سینٹر بازار ہو یا دکان صبح سے شام تک ہر طرف آپ کو بیکاری بھیک مانگتے نظر آئیں گے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بہت اہمیت ہے مسائب و مشکلات کے خاتمے کے لیے صدقہ و خیرات تیرے بہدف کا کام کرتا ہے مگر اسلام میں بھیک مانگنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا بھیک مانگنا بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھلانے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مانگنے کو ناپسند کیا اور محنت کی کمائی سے گزر بسر کا درس دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کر کے روزی کمانے والے سے ہمیشہ محبت اور مہربانی کا سلوک کیا ہے ایک صحابی کے ہاتھ پر پھوڑا چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ محبت سے چوم لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ اس بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے جو صرف اس لیے منت کرتا ہے کہ وہ مانگنے سے بے نیاز رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد سخی تھے مگر جب کوئی صحت مند اور درست ہاتھ پاؤں والا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیک مانگنا بے حد ناغوار گزرتا تھا حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحت مند افراد کو کتار میں دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا تم چاہو تو میں اس میں سے تم کو بھی دے سکتا ہوں لیکن جو لوگ تندرست ہیں اور محنت کر کے روزی کما سکتے ہیں ان کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ایک دفعہ ایک انساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کی آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ پانی پینے کا پیالہ اور ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھا لیتا ہوں اور کچھ حصہ اوڑ لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انساری سے دونوں چیزیں منگوائیں اور مجلس میں مجود لوگوں سے ارشاد فرمایا یہ چیزیں کون خریدے گا ایک صحابی چار درہم دینے کو تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں چار درہم میں ان کے حوالے کی اور رقم انساری کو دے کر فرمایا ایک درہم کا کھانا خرید کر گھر دے دو باقی رقم سے کلحارہ اور رسی خرید دو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر آیا کرو پدرہ دن بعد انساری کے پاس بیس درہم جمع ہو چکے تھے اس رقم سے انہوں نے کچھ کا غلہ اور کچھ کا کپڑا خریدا خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تمہاری یہ حالت اچھی ہے یا وہ جب قیامت میں تم چہرے پر گدائی کا داغ لے کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی منت کر کے روزی کماتے تھے محنت سے کام کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے تھے آپ شروع میں لوگوں کو پیٹ بکریاں معافضے پر چرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کا پیشہ پسند تھا چنانچہ روزی کمانے کے لیے اس پیشے میں بھی محنت اور دیانتداری سے کام لے کر روشن مثال قائم کی جا سکتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ صدقہ خیرات ضرور کریں مگر پیشہ ور بکاریوں کی بجائے سفید پوش افراد کی منت کریں جو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور اپنی سفید پوشی کا برہم رکھنے کے لیے معاشی تندستی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اس کے علاوہ چوری بددیانتی حیرہ پھیری رشوہ دھوکہ افراد کے ذریعے دولت کمانے کو آسان حل سمجھا جاتا ہے قسم حلال سے دلی سکون اور اتبانان ملتا ہے حلال کمانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رزق حلال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی رزق حلال کمائیں اور کھائیں اور دوسروں کو بھی حلال کمانے اور حلال کھانے کی تلقین کریں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور رزق حلال کی برکات سے مستفید ہو سکیں اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اور حرام روزی سے بچائے